یہ صبح انشاءاللہ پہنچیں گے کل ہماری مراغات ہوگی تو بلکل بڑے ضروری امور ہیں جو ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ صدر مملکت کے والے سے کچھ کہیں گے جو اس وقت آئینی بہران کی صورتہ لئے بھی ہے صدر پاکستان نے جو اس وقت آئینی بہران پیدا کیا وہ پاکستان میں نا فیصلے کر کے کسی کسی یہ تو سر سے پاہوں تک جو صاحب کا گمل کی وہ بہران ہی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں چاہے وہ آئینی بہران ہے چاہے وہ معاشی بہران ہے چاہے وہ اپنا سیاسی بہران ہے چاہے وہ معاشرتی بہران ہے یعنی معاشرتی بھی بہران پیدا کر دیا آج دیکھیں ہمارا جو قوم کا کلچر جو ہے وہ یعنی کے بدل کے رکھ دیا ہے بلکل افسوسنات طریقے کے ساتھ گفتگوئے کلچر نیا کلچر کو بنیاد دی ہے ہماری تو یہ ٹرڈیشن نہیں ہیں اور یہ کوئی نئی ٹرڈیشن پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کر آئے ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کے اندر نافذ کی تو پاکستان نے ستر سال کے اندرم پہلی دفعہ اس طرح کا کلچر دیکھ رہے ہیں عمران خان نے سپاہ سالار کو نوشیب عمران خان نے ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہوئے آرمی چیف کو سپاہ ان کو میر جعفر قرار دے لیا عبد آباد کی جو جلسہ ہے کیا یہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہے پاکستان کی سلامتی پہ اور خاص طور پہ جو بھارت کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر پایا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں عمران خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کی اندر ابھی میں مختصر الفاظ میں میں نے اس کا اپنا رد عمل دیا ہے وہ تباہی مچائی ہے جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید اندہ کبھی کوئی دیکھے گا یہ تو پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لئے آرٹیکل سکس لگنا چاہیے صدر محمل کرتے جو وہ کر رہے ہیں